چٹرک پلانٹ کے بارے میں بتاؤں گی جو کافی ہی خوبصورت پلانٹ ہوتا ہے اور کافی خوبصورت پھول ہوتا ہے اس کے یہ جب یہ پھول کھلتے ہیں گچھے میں ہی کھلتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں یہ پھول تو یہ پلانٹ جو اگر آدھیں ایک ساتھ سے چپک بھی جاتا ہے تو اس کو ایسے ساتھ میں ہے جیسے پھول کی ڈنڈیاں سے چپک بھی جاتا ہے ساتھ میں کئی بار تو یہ دیکھیں آپ کو دکھا دو میں دیکھیں پاس سے یہ دیکھیں اس کی طرح سے جو پھول کی روئنس ہوتے ہیں جو کلیوں ہوتے ہیں اس طرح سے ہوتے ہیں اس میں سے پھول کھل کر نکل گئے ہیں تو اب یہ اس کے بیج تیار ہو رہے ہیں تو یہ جو پلانٹ ہے کافی خوبصورت پلانٹ ہے تو آپ کو نرسری سے یہ بیج پچیس روپے میں مل جائے گا تو یہ کئی کلر میں پایا جاتا ہے اس کا جو کلر ہے آپ اس کو وائٹ کلر میں ایک ریڈ کلر میں یا ایک اس میں ملتا ہے سکائی کلر میں یہ تین کلر میں پایا جاتا ہے یہ بنگلہ دیکھوں ترہ کھنڈ کی طرف یہ کافی ہی پلانٹ پایا جاتے ہیں تو یہ جو پلانٹ ہے کافی زیادہ پانی بھی نہیں مانگتا تو اس کی جو پلانٹ کی میں زیادہ کر آپ کو اس کی جو روٹس ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتی تھی اس کی جو روٹس ہیں کافی دیکھئے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے روٹس ہیں جو کافی ہی بڑا اس کی جڑ ہو جاتی ہے تو اس جڑ کو ہم اگر استعمال کرنے کے لیے آجربیتی کے روپ میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس جڑ کو دھو کر اچھی طرح سے چورن بنا کر آپ اس کا رکھ سکتے ہیں اور ایک سے دو گرام تک اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہ جو چورن ہے آپ اس کو جیسے پیروں میں سوجس آ جاتی ہے یا لیور میں تکلیف ہے یا آپ کا پاچن کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور بھی کئی بیماریوں میں جیسے کہ آپ کے پیٹ میں کوئی خرابی ہے کوئی بھی بیماری ہو آپ میں اس میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جو پلاٹ ہے کافی ہی اچھا پلاٹ ہے اور اس کی جو جڑ ہے کافی ہی اچھی مانی جاتی ہے ایورویدی کے روپ میں اس کو اس کی جو ہے چترکوٹی بھی مل جاتی ہے اور اس کو آئیورویدی اس کا کووات بھی مل جاتا ہے تو آپ اس کو میڈیسن سے دکان سے یا آپ انساری کی دکان سے بھی اس کو آسکتے ہیں تو یہ جڑ ہے کافی کئی بیماریوں میں یہ کام آتی ہے جو پلانٹ ہے جو جڑ ہوتی ہے یہ کافی ہی بماریوں میں کام آتی ہے جو اس کی جڑ ہے تو آپ اس کے جو پتی ہیں یہ جو پتی ہیں یہ جو پتی ہیں یہ جو پھول ہیں اس کو آپ یہاں سے کٹنگ کر دیں گے تو آپ کو نئی برانچیں سمیل جائیں گے اور آگے سے نئی پھول کھل جائیں گے آپ اس کو گملے میں بھی لگا سکتے ہو کافی خوبصورت لگتا یہ پرانٹ کیونکہ یہ جمین میں لگا ہوا تھا اس کی کافی جڑ پھیل چکی تھی اگر آپ اس کو گملے میں لگاتے ہوئے تو اس کی جڑ اتنی زیادہ نہیں پھیلے گی روٹس ہیں کیونکہ چھوٹی روٹس ہی رہ جائے گی کیونکہ ہم جو گملے میں لگاتے ہیں وہ جڑ اکٹھی ہوتی رہتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہیں آپ نے پرانٹ لگائے ہوں گے تو اس طرح سے اگر آپ اس کو آئیر ویڈک روپ میں استعمال کرنا چاہتے ہیں اس کی جڑ کو لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو جمین پہ بھی لگا سکتے ہیں اور گملے پہ بھی لگا سکتے ہیں تو یہ کافی ہی اچھا پلانٹ ہے خوبصورت پلانٹ ہے ویسے بھی آپ اس کے جو پھول ہیں کافی خوبصورت ہوتے ہیں تو میرے پاس صرف وائٹ کلر کا ہی یہ پلانٹ ہے تو ویسے نرسری سے شاید یہ شکائی کلر کا اور ریڈ کلر کا بھی مل جائے لیکن میں جہاں جب لے کر آئیے اس کے پاس ایک ہی کلر تھا تو یہ مجھے کافی خوبصورت لگا تھا یہ پلانٹ جب میں لے کر آئیے اس کو کم سے کم میں نے اس ٹیم اس کو بیسے روپ میں کھریدا تھا تو کافی خوبصورت تھا چھوٹا پلانٹ تھا تو اس طرح سے یہ آپ کو نرسری سے بھی اس کو لا سکتے ہیں تو یہ تھی میری چھوٹی سی جانکار اگر میری جانکار یہ آپ کو اچھی لگے تو دھنیا آواز ویڈیو کو شیئر لائک ضرور کرنا اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے موسیقی